اور پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس جوڈیشنل میجسٹریٹ کی جانب سے پولیس کی استدعہ مسترد چہدری پرویز الہی اور رائے ممتاز حسین کو جوڈیشنل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا محکمہ انٹی کرپشن نے چہدری پرویز الہی اور رائے ممتاز کو عدالت پیش کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چہدری پرویز الہی نے کہا کہ جتنے مرضی مقدمات بنا لو کوئی فرق نہیں پڑے گا پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس جوڈیشنل میجسٹریٹ نے پرویز الہی اور پنجاب اسمبلی کے قائم اگم سیکیٹری رائے ممتاز کو جوڈیشنل ریمانٹ پر جیل پھیج دیا اسے قبل دوران سماعت استغاثہ نے جوڈیشنل میجسٹریٹ خلام مرتضی وفرق پر اعتراض اٹھایا جس پر عدالت نے سماعت آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی کر دی وقفے کے بعد عدالت میں کیس کی سماعت شروع ہوئی تو محکمہ انٹی کرپشن نے موقع پر قیار کیا کہ ناکام امیدواروں کو ریکارڈ میں ردو بدل کر کے پرتی کیا گیا ادھر وکیل سفائی نے کہا کہ پرویز الہی پر اس مقدمے میں کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا وہ تین دیگر مقدمات میں بھی ڈسچارچ ہو چکے ہیں عدالت سے واپسی پر میڈیا سے گفتگوں میں سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جتنے مرضی مقدمات بنا لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اتنے مرضی کیسز بنا لیں ہزار کیس بنا لیں سات سو کار سو کیس بنا لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا بھئی ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں ہم فوج کے حق میں ہیں اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ڈی جو انٹی کرپشن سحیل زفر چٹھا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گجرانوالا میں جج صاحب نے ایک نکتہ اٹھایا کہ پرویز الہی کی گرفتاری ٹھیک نہیں ہے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے ہم اس میں جو لاؤز اور رولز اور ریگولیشنز کے انڈر ہیں ہم اس میں کام کرتے ہیں آج ہم نے اپلیکیشن دینا چاہیی تھی کہ یہ جائش صاحب ہمارے کیس کو نہ سنیں پھر آج ہم اپنا کیس وام پر فیش نہ کرتے چار بجے تک تو اس کے بعد چودری پرویز الہی صاحب کی جو کسٹڈی ہے انٹی کرپشن کے پاس وہ اللیگل ہو جاتی تو ہم کتن کوئی اللیگل کام نہیں کرنا چاہیے ترجمان میں حکمہ انٹی کرپشن کا موقع تھا کہ چودری پرویز الہی کو تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا